اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشکہ اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پڑ جاتے ہیں تو بٹا ہوا میں لہراد ساری کائنات میں کشکو پھیل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گے تو اس جنت کی غور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھیں یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلحے پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا تو میں کہتا جی اممہ جان ماں کا حق بتایا اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا مجمع ان کی نصف سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو ماں کا جوتہ بنایا پیشو پیپر بنا دیا ہے اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روپ بیٹی ہے یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہو پانی نہ رہو بند ہو چھوڑ دو چھوڑ دی وہ قالی ہو گئی بلبلے چھوڑنے لگی پتلا بناو کیسے بناو ایسے بناو ایسے بناو بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلا آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہوائیں چلتی رہی دھوپ پڑتی رہی خوشک ہو گیا روح ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گدھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہو کیا اور بیپردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بےپردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پترے ساتھ ساتھ بنتے آدم کابی ہوا کابی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں روح ڈالتا پھر دونوں کو کپڑے پھنائی پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا نا 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 ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایمینی دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشکت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت آپے لے لی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا ہوا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں کٹھی کی پتلا نہیں بنایا پانی کی للوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلوں میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے ماں بیٹی بیل بہن دادی خالہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کل لے گھابریں پھر دیا ہیں ہوا بیک ہی تو خوش ہوئے کہنے کے یا اللہ کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کی تیا گوھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا مہر ہے کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دیئے مہر ہے یہ مہر ہے اس کا مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھئی یوسف یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما ہوا ہوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوگی جتنی پیدا ہوئی ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت ہوا ہے پہلے دن عزت سے پیدا کیا پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا اور خوب کر رکھے اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا 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 نبی میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہوگی تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہوں تو کہا دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراثت میں اسے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی ہے جس کے ساتھ ملکے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا میں اپنے استاذ صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی شہد لے کر گیا چھتر ستتر کی بات پرائیمنڈ میں پرائیمنڈ مرکز میں مدرسہ ہے مولانا جمشی صاحب میں نے کہا حضرت جی شہد لائے کہاں سے لائے ہو کہا جی میرے اپنے باگ کا ہے میں نے کہا جی میرے اپنے باگ کا ہے تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتر اس وقت دس روپے کی آیا تھی اور کتنا گہرا سوال کیا یہ نہیں کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مطلب تھا ہاں بھئی تیرے ابا نے بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں تھا ہوتی تو کوئی نہ دیتے صرف دو بھائی تھے ساری جداد دو بھائیوں کی بہن تھی ہی نہیں ان کی میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا میں جمعہ کوئی نہ ہو اس نے میرے گل کی پچھی جانا میرے جمعہ تو پہلے دیکھ اللہ تا نہ پچھو میرے گل تو پھر ہنس پڑے کہا اچھا ادھر رکھ دو تو میرے نبی نے فرما جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے پھر یہ بیٹی بیٹی سے بہن بہن سے بیوی ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے تحجد بڑھے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو اللہ کیوں کہا ہے کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتویز ہوتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث ایسے میں عاموں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے وہ باہر دیرے دار ہیں ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں لیکن گھر میں اتنے ہی بدتویز ہیں بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیہ بیویوں کے مانباب کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا سواب کا کا تو اس لئے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے ہو کون نہیں چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سکت کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازد کا ان کی ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ ہوتا ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں پھوڑے ہوتا ہے نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں کیا میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھے خامد کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی عزت میں حیانت نہ کی تو جب وہ آئے گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اللہ فرمائے گا جدر سے چاہ چلی جائے جنت تیرے لئے ساری حلال ہے یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مسلے پر ہوتا اور نہ صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا اممہ جی میں پھر پڑھوں کا آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوث ہوئی میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھے کہا کہا یا رسول اللہ یہ حارسہ بن نومان ہیں میں نے کہا حارسہ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارسہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناو تدالکم البر تدالکم البر میرے نبی نے کہا ماں واقعی خدمت یہی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے اس کا نام ہوگا حویس اس کا قبیلہ ہوگا آمر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا صفید داغ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے بائیں طرف یہ یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں سیدیات ابو بکر الٹے ہاتھ عمر اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر اور یہ عمر اس طرح کر کے اور ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے اس طرح یہ میرے نبی کی قبر پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر پھر ابو بکر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر یوں تین قبریں ہیں یا یہ ہے تو بہرحال وہ روزہ رسول میں ہے عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ کی ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا تو اسے کہا جا رہا عمر عویس سے دعا کروانا یا رسول اللہ وہ عویس سے کیوں کروانا کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہماری ماں زلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بینے ماں ہوتی کیا ہے یہاں دو سب کراؤن جانتے ہیں کراؤن اللہ ہم معاف کرتے ہیں حضر عمر کا زمانہ آ گیا ہر سال حج کرتے تھے ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی ہوتا تھا ایک سال ایک سال گزرا آپ نے حج میں سورے حجی کٹھے کرتے جولِ ابی کوئیس کے سامنے کھڑا کھا بھائی ہا بھائی سورے کھڑے ہو جاؤ بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ تو یمن والے کھڑے ہا بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو تو بنو عامر کھڑے ہو گئے پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ قرنی کھڑے رہو تو ایک قرنی کھڑا رہا ہے ایک واقعی سارے بیٹھے تو حضرت عمر نے بوجھا بھائی تو کرنی ہے کہا جی ہاں کہا تو عویس کو جانتا جی جانتا تو میرا سگا بھتی جائے میرے سگے بھائی کو بیٹھے پر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں کوش رہیں تو حضرت عمر رونے لگے کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے یہ بتا وہ حج میں آیا کہا جی آیا ہے کدھر ہے کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی گئے تو عویس کرنی ہے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چر رہے تو یہ دونوں حضرات آکے بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آگے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو وہ کہلے گا تو تو میرا انڈروی کون لے رہا ہے ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں تو تعوین میں سے دیکھا بھی نہیں پہلی دفعہ آج پر آئے ہیں تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب تو وہ پھر ایسے قام کہلے میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میرا نام میری ماں نے اویس رکھا تھا عمر نے کہا کپڑا ہٹاو اپنی کمر سے تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لئے دعا کہا ہے وہ رونے لگے کہ میں میں تو میتے آپ قدموں کی خاتل میں آپ کے لئے کیسے دعا کروں کرنے پڑے گی ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے صرف نوال روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھیں ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اخلاق کا بہت بڑا باو ہے جس کو امد نے بھلا کے رکھ دیا ہے انسانی حقوق تو پائمان لوگیں تباہ ہوگی ہیں تو عز عمر نے دعا کروائی پھر انہیں ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کی ان کے لئے یہ ماں ہے میرے نیوییییییییییییی سیوری